چلیے آج کی کلاس میں بات کرتے ہیں ایکسپوننٹ اینڈ پاورز کی اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں law of exponents اب یہاں پہ جو law of exponents ہے وہ لکھے ہوئے ہیں numerator اور denominator دونوں میں جب بیس جو ہے وہ سیم ہو اور پاور ڈیفرینٹ ہو تو numerator کی پاور میں سے denominator کی پاور جو ہے وہ minus کر دی جاتی ہے اور جب ایک ویلو کی پاور bracket کے اندر اور باہار ہو تو اندر اور باہار جو پاور ہے وہ کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی اور جس کیس میں بیس ڈیفرینٹ ہو اور پاور جو ہے وہ سیم ہو تو بیس جو ہے وہ multiply ہو جائیں گے اور ان کی پاور جو ہے وہ سیم لکھ دی جائے گی اب یہاں پہ بیس ڈیفرینٹ ہے پاور سیم ہے ویلو ڈیوائیڈ میں ہے تو ڈیوائیڈ میں اے بائی بی کو لکھنا ہے اور ان کی پاور جو ہے وہ سیم لکھ دیں گے یہاں پہ کونسٹینٹ اے ہے اور ویلو کی پاور جو ہے وہ زیرو ہے کبھی بھی کسی ویلو کی پاور زیرو تو اس کا انصر ہمیشہ کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے اب یہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر ٹویل پوائنٹ ون کلاس ایٹھ فرسٹ کوشن ہے ایویلوائیڈ تھری کی پاور مائنس ٹو یدی پاور نیگٹیو ہے یدی پاور نیگٹیو ہے تو اس کیس کے اندر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے جو بیس ہے یدی اس کے نیچے کوئی ویلو نہیں ہے تو ہمیشہ اس کے نیچے ون ہوگا اور جب پاور نیگٹیو ہو اور آپ نیگٹیو کو ہٹائیں گے تو ویلو جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی تو یہ تھری بائی ون جو ہے وہ ون بائی تھری ہو جائے گا ون بائی تھری اور پاور نیگٹیو کی بجائے پوزیٹیو ہو جائے گی ون بائی تھری کا سکوئر اور ون بائی تھری کا سکوئر ون کا سکوئر ون ہوتا ہے اور تھری کا سکوئر نائن ہوتا ہے اب یہاں پہ بھی فور مائنس فور کے نیچے کچھ نہیں ہے تو بیس میں ون ہوگا اور پاور نیگٹیو ہے نیگٹیو ہٹائیں گے تو یہ ویلو جو ہے الٹی ہو جائے گی ون اپون مائنس فور کی پاور جو ہے ٹو ہو جائے گی پاور پوزٹیو ہو جائے گی اب ون کا سکوئر یعنی ون کو ٹو ٹائم ملٹیپلائی کرے تو ون آتا ہے اور مائنس کا سکوئر یعنی کی مائنس کی ویلو جب دو بار ملٹیپلائی ہوتی ہے تو مائنس مائنس پلس ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا پلس کا سکسٹین آ جائے گا یہاں پہ اب یہاں پہ جو بیس ہے وہ ون بائی فائیو ہے اور ایکسپوننٹ جو ہے وہ مائنس فائیو ہے اب یہاں پہ اگر پاور میں سے نیگٹیو ہٹائے تو ویلو جو ہے وہ پھر سے الٹی ہو جائے گی فائیو بائی ون تو بیس میں ون لکھنے کی ضرورت نہیں ہے فائیو کی پاور فائیو اب یہ آگیا ہمارا 3 1 2 5 اگر 5 کو 5 ٹائم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارا انسر جو ہے 3125 آ جائے گا اب دیکھتے ہیں کوشن نمبر سیکنڈ سمپلی فائی اینڈ ایکسپریس دی ریزلٹ ان پاور نوٹیشن وید پوزیٹیو ایکسپوننٹ اب جو نوٹیشن ہے وہ ہمیں پاور کی جو نوٹیشن ہے وہ پوزیٹیو لکھنی ہے تو کیسے دیکھئے اب یہاں پہ بیس جو ہے وہ سیم ہے اور بیچ میں جو سائن ہے وہ ڈیوائیڈ کا ہے اب یہ ہمارا لو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بیس سیم ہو اور پاور ڈیوائیڈ میں ہو تو نومریٹر کی پاور میں سے ڈینومریٹر کی پاور مائنس کرتے ہیں تو یہاں پہ مائنس فور کی پاور جو ہے وہ فائیو مائنس ایٹ ہو جائے گی اور مائنس فور کی پاور مائنس تھری اب جو پاور ہے وہ نیگٹیو ہے اور نیگٹیو کو ہمیں پوزیٹیو میں کنورٹ کرنا ہے تو ابھی ہم نے کوشن کیا تھا سیم سیملر اسی طرح کا بس پاور وہاں پہ مائنس ٹو تھی تو یہاں پہ مائنس تھری ہے سیم یہ الٹا ہو جائے گا ون اپون مائنس فور کی پاور تھری ہو جائے گی یہ پوزیٹیو پاور میں کنورٹ ہو گیا اب اندر وہاں جب بھی پاور جو ہے ویلیو جو ہے الگ الگ ہو یا سیم ہو تو اندر بار پاور جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے ملٹیپلائی تو یہاں جو کیس ہے اوپر نومریٹر میں ون ہے ون کا سکیئر ون ہوتا ہے دینومیٹر ٹو کی پاور تھری ہے اور اس کی پاور ٹو ہے اور تھری اور ٹو اندر بار ہے اس لئے ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو ٹو کی پاور یہاں پہ سکس آجائے گا اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو مائنس جو ہے وہ فور ٹائم مائنس کا سائن اگر فور ٹائم جب بھی مائنس کا سائن جو ہے وہ ایون نمبر اوف ٹائم ملٹیپلائی ہوگا تو وہ پوزیٹیو ہو جائے گا مائنس مائنس پلس مائنس مائنس پلس تو آپ اس طرح سے یہ سمجھ سکتے ہو کہ یہ مائنس 3 کی پاور 4 ہے تو مائنس یہاں پہ 4 ٹائم آیا ہے تو جب مائنس 4 ٹائم ملٹیپلائی ہوئے گا تو سائن جو ہے وہ پوزیٹیو ہو جائے گا تو اسے ہم لکھ پائیں گے 3 کی پاور 4 اور یہ 5 کی پاور 4 3 کی پاور 4 یہ ہمارا کینسل ہو گیا اور ہمارا انسر جو ہے وہ آ جائے گا 5 کی پاور 4 اب یہاں پہ دیکھتے ہیں 4th پارٹ میں بیش جو ہے ہمارا وہ سیم ہے اور بیچ میں جو سائن ہے وہ ڈیوائیڈ کا ہے تو ڈیوائیڈ کا جب بھی سائن ہو تو جو نومریٹر کی پاور ہے اس میں سے ڈیوائیڈ کی پاور مائنس ہو جاتی ہے تو مائنس 7 مائنس بیچ میں مائنس لگانا ہے کیونکہ ویلیو جو وہ ڈیوائیڈ میں ہے اور جو پاور ہے وہ پہلے سہی نیگیٹیو ہے مائنس 10 تو یہاں پہ دو نیگیٹیو کے سائن آ رہے ہیں اس لئے میں نے بریکٹ لگا دیا اور بریکٹ لگائے بغیر آپ دو مائنس کے سائن ایک ساتھ نہیں لگا سکتے 3 کی پاور مائنس 5 اب یہاں یہ مائنس مائنس جو ہے یہ پلس ہو گیا مائنس 7 اور پلس 10 تو یہ 3 کی پاور 3 آ جائے گا اور انٹو 3 کی پاور مائنس 5 اس میں بیس سیم ہے پھر پاور ہماری ملٹیپلائی کا سائن ہے تو ایڈ ہو جائے گی 3 کی پاور 3 مائنس 5 اب 3 کی پاور 3 مائنس 5 یہ ہمارا آ گیا 3 کی پاور مائنس 2 پاور جب بھی نیگیٹیو ہوتی ہے ہم نیگیٹیو ہٹائیں گے تو ویلیو تو یہ ہمارا انصر آ گیا 1 بائی 3 کا سکوئر اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کوششن کے فیفت پارٹ کی یہاں پہ 2 کی پاور مائنس 3 ہے اور مائنس 7 کی پاور بھی مائنس 3 ہے تو بیس جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے پر پاور جو ہے وہ سیم ہے جب بیس ڈیفرینٹ ہو پاور سیم ہو تو بیس ڈیفرینٹ ہے پاور سیم تو دونوں بیس ملٹیپلائی کرنے ہوتے ہیں اور ان کی پاور جو سیم ہے وہ لکھ دیں گے ہم تو یہاں پہ 2 into مائنس 7 ملٹیپلائی کر کے اس کی پاور جو ہے وہ مائنس 3 لکھیں گے 2 اور مائنس 7 ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس کا 14 آ جائے گا اور اس کی پاور مائنس 3 آ جائے گی مائنس پاور میں سے negative اٹھائیں گے تو یہ value الٹی ہو جائے گی تو 1 upon مائنس 14 اور پاور جو ہے وہ positive ہو جائے گی تو یہ ہمارا answer آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارا first اور second question اب پوری طرح سے complete ہو چکا ہے چلیے اب بات کرتے question number third کی find the value of this 3 کی power 0 کسی value کی power اگر 0 ہو تو answer جو ہے وہ کیا ہوتا ہے 1 plus 4 کی power minus 1 اور power اگر negative ہو تو ہم پچھلے question میں پڑ چکے ہیں کی جو value ہے وہ الٹی ہو جائے گی اور 1 by 4 ہو جائے گا 1 by 4 کی power 1 تو power 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہاں پہ into میں 2 کا square 2 کا square جو ہے وہ 4 ہوتا ہے اور یہاں ہم اس کا لے اندر value کا تب یہ value multiply ہوں گی تو یہ ہو جائے گا ہمارا lcm آگیا ہمارا 4 اور یہ 4 plus 1 اور into میں 4 4 cancel ہو گیا answer ہمارا 5 آگیا اب یہاں پہ 2 کی power minus 1 minus اٹھائیں تو یہ value 1 by 2 ہو جائے گی اور یہ value 1 by 4 ہو جائے گی اور یہ value جو ہے 1 by 2 کا square ہو جائے اب اندر دیکھیں multiply ہونے کے بعد 1 into 1 اور 2 into 4 یہ آگیا ہمارا 1 by 8 اور بیچ میں divide کا sign ہے اور 2 کا square یہ ہوتا ہے 4 1 by 4 اب divide کو convert کریں multiply میں تو value جو ہے وہ ہو جائے گی 4 by 1 تو answer آگیا 1 by 2 2 یہاں پہ 1 by 2 کی power minus 2 ہے اب یہ minus اٹھائیں تو value جو ہے وہ پھر سے الٹی ہو جائے گی 2 کی power 2 اور power جو ہے و positive ہو جائے گی negative اٹھ جائے گا اور value الٹی ہو جائے گی 4 کی power 2 2 کی power 2 جو ہے 2